سبسکرائب کریں آل برڈز انفارمیشن چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے السلام علیکم فرینڈ میں ہوں آپ سب کے ساتھ حسن چوان امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستوں آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ جن دوستو بھائیوں کے تیتر ابھی تک سیزن میں نہیں بول رہے بہت دوست پرچان ہے تو ان کو میں آج کیسے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اپنے کالی تیتر کو بلوا سکتے ہیں یا جلدی کس طرح سے بلوا سکتے ہیں یا لیٹ بولنے کی کیا وجہ ہوتی ہیں تو یہ ساری ویڈیو میں آج میں آپ کو آکے چل کے بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر میرے چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں کیونکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کو ناٹسپکیشن آپ تک بہت آنی پہنچ سکے تو دوستو سب سے پہلے تو جو نئے شکین حضرات ہیں نئے دوستیں وہ پرچان ہوتے ہیں تو ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نئے شکین جو نئے کالی تیتر جنہوں نے خرید ہے وہ تھوڑا سا سبر سے کام دیا کریں کیونکہ دوستو کالی تیتر جو ایسی چیز ہے کہ جتنا آپ اس کو خوراک اچھی دیں گے جتنی آپ اس کی کیر کریں گے جتنا آپ اس کی اوپر توجہ دیں گے اتنا ہی یہ آپ کو جلدی چونک دے گا اور جلدی آوازیں لگانا شروع کر دے گا تو آپ یہ ساری بات آ جاتی ہے سابی بعض خوراک کے اوپر آ جاتی ہے اس کے بعد تیتر کی کیر کے اوپر آ جاتی ہے جتنی آپ اس کو اچھی خوراک دیں جتنا اچھا ماحول دیں جتنی ٹائم پہ اس کو مٹی وغیرہ دیں تو اتنی وہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے تو جلدی سے جلدی دوستو تیتر جو پہلے سال کا پتھا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا خوراک اچھی ہو کیا رچھی ہو تو نو سے دس منت میں جو ہے وہ تیتر آوازیں لگانا شروع کر دیتا ہے پہلے سال والا پتھا نو منت کا ہو یا دس منت کا ہو تو وہ بولنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو جو دوستو ہوتے ہیں تیتر جن کے نہیں بول رہتے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کو ٹینشن لے لیتے ہیں پھر وہ ان کو بڑے تیتروں میں رکھ دیتے ہیں بڑے تیتروں کے اندر اس کو بالکل نہیں رکھنا اپنے پتھے کو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی ایک سا اچھا سا فارمولا آپ نے دیکھ لینا ہے کالے تیتر کا بہت سے فارمولے مجود ہیں کالے تیتر کے لیکن کوئی آپ ایک اچھا میں سے دیکھ لیں زیادہ ازمائیں نہ ازمائیں ایک اچھا سا دیکھیں بس وہی دیں آپ اسے اس کے بعد دوستو اس کی ٹائم پہ اس کو دانہ پانی دیں اس کے اپنے ہاتھ پہ اس کو سیٹ کریں اس کے بعد اس کو مٹی وغیرہ ٹائم پہ دیں تو آپ کا تیتر بھی جلدی بولنے لگ جائے گا تو اگر پھر بھی آپ کا تیتر دوستو نہیں بول رہا تو آپ نے کیا کرنے آپ اس کو جو ہے نا وہ کوئی آپ کی کسی دوست کے پاس اگر تیتر ہے بولنے والا تو آپ نے اس کے پاس اس کو صبح کے وقت لے جانے ہیں اور اس کے نزدیک نہیں کرنا دوستو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا بڑے تیتر کے نزدیک رکھنے سے چھوٹے جو پٹے ہوتے ہیں جو چھوٹے تیتر ہوتے ہیں وہ دب جاتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں بہت ہی کھڑی کار جاتے ہیں تو اس وجہ سے بڑے تیتروں کی آواز ہوتی ہے زیادہ اور وہ جب بولتے ہیں نا تو ان کا ایک روب ہوتا ہے وہ اس سے جو چھوٹے تیتر ہوتے ہیں وہ دب جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس دوست کے پاس کسی کے پاس تیتر ہو تو آپ نے اس کے پاس لے جانا ہے صبح کے وقت اور دور رکھنا ہے اپنے تیتر کو دس سے پندرہ فیٹ آپ نے اس تیتر سے دور رکھ کے اس کی آوازیں اس کو سنانی ہیں تو ایسا بھی آپ آٹھ دس دن کریں گے تو آپ کا تیتر بھی بولنے لگے گا اگر آپ دوستوں ایسا نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں کہ آپ نے موبائل کے اوپر جو ہے نا وہ کالے تیتر کی آواز نکال لینی ہے اور وہ بھی اس کو آپ نے دور سے سنانی ہے یعنی کہ آپ نے اتنی دور رکھنی ہے کہ تیتر کو ایسے پتہ چلے اس کے نزدیک بالکل آپ نے نہیں رکھنی نہیں تو پھر وہ تیتر جو ہے نا وہ صحیح سے بولے گا نہیں پھر وہ ڈرے گا تو آپ نے دور سے جب اس کو صبح کے وقت آوازیں سنائیں گے تو آپ کا بھی تیتر جو ہے وہ جلدی بولنے لگ جائے گا تو ہوگی دوستوں نئی تیتر کی بات جو پہلے سال کے پتھے ہوتے ہیں یہ جو نئی تیتر ہوتے ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اب کوش دوست یہ کہتے ہیں کہ فلان بندے کا تیتر ہے وہ پورا سال بولتا رہتا ہے وہ چپ ہی نہیں کرتا تو دوستوں ہوتے ہیں ایسے بالکل تیتر ہوتے ہیں پرانے تیتر جو ہوتے ہیں وہ پورا پورا سال بولتے ہیں صرف وہ سردی میں کچھ دن چپ کرتے ہیں ورنہ وہ پورا سال لگتار بولتے رہتے ہیں دوستوں سارا سارا سال اسی لئے بولتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر محنت ہوئی ہوتی ہے ان کے اوپر جو مالکان ہوتے ہیں ان کی محنت ہوتی ہے ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ خوراکیں اچھی دی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ تیتر فول مستی میں ہوتا ہے اس لیے وہ سارا سارا سال بولتا ہے وہ بڑی ایج کی تیتر ہوتے ہیں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ آپ پٹہ خریدیں اور اگلے سال وہ جو ہے نا پورا پورا سال بولنے لگ جائے اس طرح سے نہیں ہوتا آپ بھی اس کو خوراک دیں کیر کریں تو انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کی تیتر کی بھی ایج بڑھے گی تو وہ بھی اسی طریقے سے پورا پورا سال بولے گا صرف سردیوں کے کچھ دن تیتر چپ کرتے ہیں ورنہ وہ بولتے ہی رہتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی دوستوں ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئیے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ پنیوں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیا کریں کیونکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ تک بہت آنی پوائنٹ سکے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ